آخر کون ہے رجت دلال کے پیچھے؟ آخر کیوں رجت دلال جب کہیں پر بھی کسی کو گالی دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے یا کسی کو بھی کچھ بھی بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ آخر ایسی کون سی پاور ہے جو رجت دلال کے پاس ہے جس کے چکر میں وہ اتنے سارے پنگے کرتا رہتا ہے؟ موسیقی 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 جہاں پر ہم تین چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک فٹنس انڈسٹری کے بارے میں جہاں پر میں آپ سبھی کے لیے جتنے بھی ہو سکتا ہے فٹنس پرڈکٹس کو ریویو کرتا ہوں اور آپ سبھی تک ایک ریٹ انفرمیشن لے کر آتا ہوں دوسرا پریول انڈسٹری کے بارے میں دیش میں اور ویدیش میں جو بھی اچھی دیسٹینیشنز ہیں اچھے ہوتلز ہیں وہ آپ سبھی کے لیے ریویو کرتے ہیں اور اس کے بھی ویڈیوز آپ سبھی تک لے کر آتے ہیں تیسرا جتنے بھی آپ کے سوسائٹی کے اندر جو بھی مددے ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ گلت ہو رہا ہے تو میں اور آپ سب ساتھ میں مل کر اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ٹاپک آپ کو انٹرسنگ لگتا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کے ایک فالو کرنے سے ہماری موٹیویشن ضرور بڑھے گی گائز آج میں آپ سبھی سے کچھ ایسے پرشن پوچھنے والا ہوں وہ سکتا ہے جس کے جواب آپ کے پاس نہ ہو خاص کر یوت سے جتنے بھی لوگ تھم نیل کو دیکھ کر رجت دلال کی فوٹو کو دیکھ کر اس ویڈیو کو دیکھنے آئے ہیں میں آپ سبھی سے ایک پریشن پوچھنا چاہتا ہوں آخر کار رجت دلال کو دہ رجت دلال کس نے بنایا آپ سبھی کو بتا ہوگا تھوڑا سا پیچھے چلنا ہوگا کہ رجت کیسے ہائلائٹ کے اندر آیا آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ سنگا کے ساتھ ایک کانٹوورسی ہوئی اس کو یاد رکھے گا دین اس کے بعد راجویر سشودیہ کے ساتھ ایک گانٹوورسی ہوئی گانٹوورسی یاد رکھے گا تیسرا گجرات کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پر اس نے بچے کو جو جم والے بچے کو کے ساتھ مرگا بنایا تھا اوٹی سی دی حرکتیں کی تھی کانٹوورسی نیگٹیو کانٹوورسی تین ایک جو جم کی ویڈیو اس کی پاپولر ہوئی تھی جہاں پر وہ کسی کلینٹ کو دھمکاتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا چار چار کانٹوورسیز پانچ ابھی یہ جو لیٹس کانٹوورسی ہے جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رجل دلال نے اب سرنڈر کر دیا ہے اور وہ فرید آباد پولیس ٹیشن میں کہیں پر ہے تو یہ پانچ کانٹوورسیز ہیں جو کی ہائلائٹ ہے ایک طریقے سے جب جب رجل دلال کا نام اس کے اندر آیا ایک الوش اور میکسٹن والے کے اندر بھی اس کی بہت بڑی بھومی کا بتائی جا رہی تھی لیکن آپ نے دیکھا کانٹوورسی نیگٹیویٹی جہاں پر بھی یہ ملا وہاں پر لوگوں کا سپورٹ ملا لوگ فیمس ہوئے آج یہ ویڈیو رجل دلال کے اوپر نہ ہو کر آپ سبھی کے اوپر ہیں آپ لوگ سوچئے ایک انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے گنڈا گردی کرتا ہے لڑائی کرنے کی باتیں کرتا ہے اس کو سپورٹ کون کرتا ہے اس کی پاور کون ہے آپ لوگ آپ لوگ جاتے ہیں اس کے پیج کو سپورٹ کرتے ہیں فالوورز جب اس بندے کے فالوورز بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں برینڈز اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کیا لگے گا کہ وہ جو بھی چیزیں کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نیگٹیو ہیں یا پوزیٹیو ہیں اس کو تو یہی لگے گا نا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں مجھے فالوورز مل رہے ہیں مجھے اتنے سارے لوگ اتنے سارے یوتھ پیار کرتے ہیں سوچنے والی بات ہے کہ اصلیت میں رجل دلال کو اگر سچ میں جو آج کا یوتھ ہے وہ فالو ہی نہیں کر رہا ہوتا ملینز میں فالوور کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے تو اس انسان کو تو یہی لگے گا کہ میں ہی کنگ ہوں اور اس کے بعد اس کو جو کرنا ہوگا وہ کرے گا یہ ہے سچائی آج کے یوتھ کی آپ لوگ کبھی اپنے آپ سے پوچھے کہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں جو کہ آپ کو دھرم کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ سے فٹنس کے بارے میں بات کرتے ہیں لائف میں کیسے آگے بڑھیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا آپ سچ میں اتنی ہی دلچسپی کے ساتھ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہو آپ نہیں دیکھتے ہو جب بھی کوئی لفڑا ہوتا ہے ای لفڑا ہوتا ہے سٹوریز کو ریفریش کیا جاتا ہے ارے بھائی اس نے کیا بولا ارے بھائی اس نے کیا بولا ہم سبھی کے اندر ایک رجت دلال ہے ہم سبھی کے اندر ایک ایسا انسان ہے جو کانٹو ورسیز کو پسند کرتا ہے تو اس کے اندر جب رجت دلال کو نیگٹیوٹی سے فیم مل رہا تھا تو اس کا تو دماغ ساتھ و آسمان پر چڑنا ہی تھا کیا سچ میں سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ضرورت آپ بناتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ پہلے ہی دن سے سپورٹ نہ کریں تو شاید یہ سیچویشن آئے گی نہیں اب اس کے کمنٹس میں جا کر گالی لکھنا کہ بھائی تو ایسا ہے بھائی تو ایسا ارے میرے بھائی آپ پہلے دن ہی سپورٹ نہیں کرتے تو شاید آج جو صورت ہو رکھی ہے وہ کبھی نہیں ہوتی گاڑی تیج چلانا بہت ساری ایسی ویڈیو سے جاتے ہیں رجت دلال بہت تیج بھی گاڑی چلا رہا ہے وہ شاید بھول گیا ہے کہ پونے کے اندر جو پورشے والا کیس ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا بھائی دو منٹ لگتے ہیں وہ ایک سلوگن بھی ہوتا ہے کیمرہ پھائیوے پہ جاتے ہو نا ایک عام آدمی جو بچارہ سکوٹر پہ چل رہا ہوتا ہے ایک میڈل کلاس فیملی کا آدمی جس کے شاید گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں بیوی ہو سکتی ہے ہے نا فیملی ہو سکتی ہے جو کی انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ہمارے فادر آئیں گے کب ہم ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اس کی تنخوا سے ہو سکتا ہے کہ ان پورے پریوار کا پیڑ بھرا جاتا ہوگا لیکن رئیززادے رجت دلال جیسے لوگ گاڑیوں کو تیجھ رہاتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو مار دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے بہت ہی شاکنگ لگا جب اس ٹائم میں وہ لڑکی اس کو بول رہی تھی یہ جو ویڈیو ہے اس کو بنانے کی انسپریشن مجھے ملی اکاش بھائی سے پیپائی سے جب انہوں نے اس فیس کے خلاف میں اپنی آواز اٹھائی اور بہت ہی وہ بہت ہی الگ لگا جب اس سوچ کر کے وہ جو بندہ ہے وہ طریقے سے ٹیسٹ ڈرائیو لے رہا تھا ایک گاڑی کی جو اس میں ویڈیو کے انترے بتایا وہ جو لڑکی ہے سیلز گل ہے سوچیں اس کے اوپر کیا بیتری ہوگی اور اس کے بعد یہ بولا جاتا ہے رجت دلال اس کے انترے بول رہا ہے کہ یہ تو میرا روچ کا کام ہے لوگوں کو مار دینا روچ کا کام ہے کہ ہم یہ سکھانا چاہیں گے اپنے یوت کو یا ان لوگوں کو جو ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں یہ ویڈیو ہر ایک اس ماباپ کے لیے ہے جو جس کے بچے ٹین ایج ہیں یا یوت ہیں یا جوانی کی طرف قدم رکھ رہے ہیں کہ آپ سچ میں رجت دلال جیسے لوگوں کو ان کا رول موڈل بننے دو گے دیکھ یہ ہوتا گیا ہے کہ سوسائیٹی میں ہر پانچ سال میں چھ سال میں دس سال میں برائی بڑھتی ہے لیکن کچھ لوگوں کو اپنی آواز کو اٹھانا پڑتا ہے میں شاید وہی کوشش کر رہا ہوں اور میں ساتھی ساتھ میں کمپنیٹ کرنا چاہوں گا ہر ایک اس یوٹیوبر سے جس کو میں نے پرسنلی گرو سیوک کے لیے اپروچ کیا تھا کہ آپ اس کے لیے پلیس ویڈیو بنائیے گرو سیوک کا ایک بڑا نام نہیں تھا کوئی انفلونسر نہیں تھا کوئی ہو سکتا ہے کہ ویوز نہ آئے لیکن اس کے لیے کسی نے ویڈیو نہیں بنائی لیکن جیسے ہی رجت دلال کا سب ہی کے سب ہی کوٹ پڑے کیونکہ سب کو ویوز چاہیے سب کو لیکس چاہیے دلتی آپ جیسے لوگوں کی بھی ہے کہ آپ سماج کو ایک نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں میں نے آپ سب ہی کو اپروچ کیا تھا کہ اس فیملی کو جسٹس کے ضرورت ہے لیکن آپ سب نے دیکھا اور نظر انداز کر دیا یہ آپ کی بھی سچائی ہے کہ آپ لوگ رجت دلال جیسے لوگوں کے نام پر ویوز کھاتے ہیں فالوورز بڑھواتے ہیں جب جب وہ کو انٹوورسی کرتا ہے آپ لوگوں کا گھر چڑتا ہے آج ٹھیک ہے آپ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں لیکن سچ میں جب سپورٹ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم الگ الگ نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں لوگوں کو آواز اٹھانی بہت ضروری ہے میں تو بہت ہی چھوٹا سا ایک یوٹیوبر ہوں آپ لوگ تو ملینز کے اندر فالوورز ہیں اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے سماج میں ایکویلیٹی کے لیے جسٹس کے لیے تو کیسے کام چلے گا رہی اس بات رہی عبدیعباد رجت دلال نے ابھی سیرینڈر کر دیا ہے فریض آباد پولیس ٹیشن کے اندر اور ہاں فولی آئندہ سے پھر سے میں تو یہی پراتھنا کروں گا کہ اس کے تیجھ چلانے کی وجہ سے گاڑی کسی عام انسان کی جاننا جائے کیونکہ سچ میں اس عام انسان کی ویلیو بہت بڑی ہے جلدی سے ملیں گے آپ سے پھر سے ایک اور کسی ویڈیو میں تب تک ساتھ بنائے رکھئے جائے شیرام